ایسی تھانے دار کی باتیں سن کے بڑا خصہ ہے کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ لڑکی کے معاملے میں پولیس کو کیا ڈال اس طرح وہ لوگ لے گئے ہیں تم بھی لے ہو مطلب اٹھا کے ہاں اور یہ تھانے دار کہہ رہا یعنی اس سے مدد کی امید کرنا بالکل فضول آپ حمد نہ آرے بار بار جائیں وہ سمجھ جائے گا اور وہ ان لوگوں کو بلا کر ایک بار درائے گا تو وہ در جائیں گے شیخوں کا پولیس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ سب انہوں نے بدلے میں کیا یہی بات تو ہے کہ یہ بدلہ ہے جب میں ایسا کس نہیں کروں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے شیخوں کو اگلی شرارت کا موقع میں لاتے آپ حمد نہ آرے سب ٹھیک ہو جائے گا نیمو دیدی ایک دن باپس آ جائیں گی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے سرکار جب سے انگریزی حکومت آئی ہے اس سے پہلے سکہ شاہی میں مغلوں کے زمانے میں سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں جو خوار نے شیخوں نے کسی کا تیلہ بھی توڑا ہو پتا ہے پر لڑکا ذرا آتھر ہے کالج کا لڑکا ہے کانگریس میں ہوگا اوپر سے ساب لوگ آ گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گی ہن جی ساب لوگ تو عجیب ہی ہوتے جا رہے ہیں ہندووں کی اور ستی کی رسم کروا دی ان کا بس چلے تو سب کو کرنٹا بنا دیں وہ جب شاہوکاروں نے اسے گندے ہندے کی طرح پھیک دیا پھر اس لڑکے کے پیٹ میں کونسے مرود اٹھے بس اب میں سب کچھ سمجھ گیا شاہوکاروں نے صبر کر لیا اور یہ بھی پتہ کر لیا ہوگا کہ لڑکی سکھی ہے اس لڑکے کو کانگریس پٹی دے رہی ہے بلکل جی دنگا چاہ رہے ہیں ہندو مسلم فساد ہندو مسلم فساد یہ دو پرادریوں کا مسئلہ ہے اس میں ہندو مسلم فساد کہاں سے آ گیا ہے آ جاتے ہیں اب سب آ جاتے ہیں لڑائی صاحبوں اور کانگریس والوں کے بیچ میں ہے بیچ میں مسلم لیگ آ گیا ہے اب جتنی زیادہ لڑائی ہوگی دونوں پارٹیاں اتنا ہی کامیاب ہوں گی بس آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ معاملے کو کیسے نہ بیڑھنا ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا میرے تھانے کے دودھ میں کوئی فساد نہیں ہوگا اور اس لڑکے کو اسے میں خود دیکھ لوں گا ہاں ہاں تو پھر تو مجھے نہیں بتائی گی راندھے کیا ہوا؟ ارے کیا بتاؤں دیدھی کل چاچے ڈین نے بڑا ہمارا مجھا کیوں؟ مجھے بتا کیا ہوا؟ ارے آدھی روٹی دی تھی اس نے وہ بھی سوکھی لسی بھی نہیں تھی ساتھ پھر چاچا کی رکھی روٹی چورا کر کھالی میں نے پھر؟ پھر جب چاچی نے کھیت پر کھانا بھیجنے کے لئے دیکھا تو لکڑی سے مارا مجھے ارے تو تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تو کیا کروں دیدھی؟ اتنا روئی ہوں کہ اب تو رونا بھی نہیں آتا تجھے روٹی نہیں ملتی پوری؟ ارے کہاں دیدھی؟ سارا دن کام کرتی ہوں رات کو بھینس والے چھپڑ میں سلاتی ہے چاچی میری وہاں مچھا روتے اتنے موٹے موٹے ویڑ جتنے اور پسو حی رام جان نکل جاتی ہے دیدھی ارے تم رو رہی ہو دیدھی؟ نہیں تو چل میرے ساں پر کہاں؟ تو بس چل سوال مت کر چل میرے ساں وہاں سے جاہاں نہیں لے کے آیا نا موسا اوہ پاپو دعا کر رشید کے لیے یہ شاوکار پھر سر نکالنے لگے اب کیا ہو وہ کل رات داندار آیا تھا میرے پاس داندار؟ اس نے بتایا کہ اس نے بتایا کہ شاوکارو کا بیٹھا لپٹ لکھمانیا ہے اوہ اوہ لپٹ اب یہاں سے چلے گیا نا جلندر اب وہاں جا کے نئی نئی پٹیاں پڑ رہے ہوں گے ملاد صاحب کے پتر اوہ اے پاسجاد نہ میرے پٹر کو پل سے پکڑ کے لے جائے گی نہ اس سے ہی لے جائے گی میں جا رہا ہوں ادھر ادھر لے کے آؤں گا اسے اور ادھر کون ہاتھ اٹھا سکتا اس پہ اور اس سے کہنا کہ اگر وہ کڑی کو مانگتے ہیں تو دے دے اسے ہم نے کیا کرنی ہے ہندھڑی پوٹڑی نہ ہو تو پہ میں تو کہتا ہوں کہ کڑی مانگتے ہیں تو موں پہ مار رہی تے ہاں تو اور کیا نہ پاسجاد میرے پٹر کو پلہ کڑیوں کی کمی ہے کوئی ہاں ہزارہ کڑیاں اس پینڈ میں پڑی ہوئی بس پوکوڑی درہ چپ کر جا یہ ماملہ نبڑ لینے دے جنگا پڑا چھوڑایا تھا وہ جا کے ادھر کونگے میں کوٹتی نہر میں چھانگ مارتی اٹھا کے لیا مسیبت ہاں میرا تو چی کرتا پاسجاد میں اس کو کڑا کوٹ کے مارتوں اس کلینی کو کالی پوتنی کو جان سے ہی موڑ تو میرا خواصل ہی چلتا اس پر پھر کیا کہتی ہو آپ رپٹ لکھیں رپٹ تو خیار جس نے لکھنی ہے وہی لکھے گا مگر مجھے تمہارے بارے میں کچھ اوری خبریں میرے بارے میں میرے بارے میں جی ہاں تمہارے بارے میں آپ کانگریس میں ہے نا ہاں اس بات کا اس رپٹ سے کیا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے دیکھیں میرا کانگریس میں ہونا میری سیاسی واپس تکی ہے لیکن میری بہن کا اقواہ ہونا امن و امان امن و امان ایک ہی بات ہے ریکارڈ کے مطابق تمہاری بہن مر چکیا اور اس کی شراد ہوئے بھی دن گزر چکے ہیں پھر اگواہ کیسا نیکی ہے ایسا ہے نیکی ہے شمشان گھاڑ سے پتا کیا تھا نا جی سرکار نرملادوی کی موت سام کے کاٹنے سے ہوئی اور ان کی چتا شمشان گھاڑ میں جلائی گئی اور یہ سام وہاں موجود تھے انہوں نے آگ خود لگائی جی نیتا جی کیا آپ فرماتے ہیں آپ اس مسئلے کے بارے ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے ہاں آپ کہہ دیجئے وہ ارتھی بھی جھوٹی تھی اور چیتا کا جلنا بھی ایک وہم تھا بولیے بولیے آپ کے خیال کے مطابق مجھے یہ رپورٹ لکھنی چاہیے تھی اور میں شیخوں کو پیچھے چڑھ دورتا ہوں داکہ میرے تھانے میں فساد ہوتا ہوں آپ نے پولس کو سمجھ کیا رکھا ہے چڑھی مار رہے ہیں ہم پتا جی نے پتا جی نے پتا جی نے او میاں صاحب زادے پہلے جا کر اپنے پتا جی سے پوچھو کہ انہوں نے یہ دھونگ کیور چاہیا پھر مجھ چاہ کے بات کرنا ہوں جائیے یہاں سے چلے اٹھے میں کہہ رہا ہوں جائیے جائیے موسیقی 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 یہ آجگل کے لہنڈے اور ان کے نیتا پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے سب کو پتا نہیں سمجھ دے کے آپ نے آپ کو موسیقی وہ فائل دے کے ہو گیا موسیقی 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 موسیقی